اب لے کر چلتے ہیں آپ کو انکت کے پاس جن کے ساتھ ستیورت کادیان موجود ہے انکت ذرا پوچھئے ستیورت کادیان سے کیونکہ بجبوشن کہہ رہے ہیں کہ پہلے سو پھر ہزار اور جس طریقے سے وہ آخرامک ہو کر کہہ رہے ہیں کہ کیا میں روز شیلاجید کی روٹیاں کھاتا تھا مطلب صاف طور پر ان کا آروپ یہ کہ پہلوان ان کا چرطرہنن کر رہے ہیں انکت ستیورت آپ نے جو ہے وہ انٹرویو بھی دیکھا بھی ہو سنا بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں شیلاجید کی روٹیاں کھاتا ہوں پہلے آپ لوگ کہہ رہے تھے سو لڑکیوں کے ساتھ میں ایسا ہوا پھر ہزار بچیوں کے ساتھ میں ایسا ہوا آپ لوگ تو چرطرہنن کر رہے ہیں ریشبوشن کا یہ ان کا آروپ ہے دیکھیں ان کو سب پتا ہے کہ انہوں نے کتنوں کے ساتھ کیا کتنوں کا نہیں بات رہی یہ وہ ممبر او پارلیامنٹ ہے اور وہ ایک اون انٹرویو میں لائیو ہو کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں سلاجید کی روٹیاں وغیرہ مجھے تو نہیں لگتا کہ بھئی آپ میں کسی ممبر او پارلیامنٹ کو اس باشا کا پریوک کرنا چاہیے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ یعنی کہ یہ کھلاڑی ہیں جو کمپلینٹ آروپ لگا رہے ہیں وہ چرطرہنن کر رہے ہیں ان کا ہم نے تو جو بھی بات کری ہے وہ فیکٹ کے انسار کے ہم سچائی کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم نے سچ بولا ہے ہمیں کسی کو کوئی شوک نہیں ہے کسی کے چریتر کا یا کوئی ارنگر کا ہمارے پاس ساتھ بیٹی آئی وہ بولی ہمارے ساتھ گلت ہوا ہے ہم نے کمپلینٹ کر دی ماملہ سپریم کورٹ میں جی نمارہ بھوشن شہراند سنگھ کی طرف سے ضرور کہا گیا ہے سنیے ہم کو پتا ہے اس دیس کا ایک اودیوگ پتی ہے اس دیس کا ایک اودیوگ پتی ہے اس خیل میں دیپندر ہڈا ہے اس خیل میں اور کچھ لوگ ہیں ایک مریادہ ہے اس لیے میں نہیں بولا ہوں آپ یہ بتائیے مجھے کہ آپ جندل کا نام دیرنے سے ڈر رہے ہیں اب دیکھئے ہوا میں چل رہا ہے جندل ہو یا بابا ہو چل رہا ہے ان کے ہی ساتھ گھٹنا کیوں گھٹتی ہے دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں گھٹتی اور ہریانہ کے ایک اکھاڑے اور ایک پیملی کے چھوڑ کر کے باقی ہریانہ والوں کے ساتھ گھٹنا کیوں نہیں گھٹتی ہے تو ایک اکھاڑا ایک ہی پریوار کیوں باقی کوئی اور کھل کر سامنے کیوں نہیں آ رہا بریج بھوشن شرن سنگھ آنکر گوپتہ سیدھے سیدھے آروپ اور کٹھ گھرے میں ان پہلوانوں کو کھڑا کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ساپ ایک اودیوگ پتی ایک بابا اور دیپندر ہڈا کانگرس کے لیتا کیوں ان کے ہاتھوں میں کھل رہی ہے پہلوان آنکر آروپ بریج بھوشن شرن سنگھ کا یہ ہے کہ ایک پریوار ایک ہی اکھاڑا جو ہریانہ سے آتا ہے وہی کیوں ان کے پیچھے ہے ایک اودیوگ پتی ایک بابا اس طریقے کا آروپ ہے بریج بھوشن شرن سنگھ کا جو دیکھیں آپ یہاں پہ ہماری احلات جو اتنے دنوں سے دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس مول بوچو ویدائیں تک نیمو یا کروائے جاری ہیں اگر اتنے ہمارے سپونسر ہوتے تو ہم اپنی مول بوچو ویدائیں ہم یہاں جمین پہ سو رہے ہیں ہمارے پاس مچھر ہمیں کاٹے جارے پانی ہماری بجلی کا ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ سب بے بنیاد ہے ہمارا کوئی نہیں ہے ہمارا کے ساتھ بیٹیوں کو نئے دلانے کی لڑائی ہے ایک ہی پریوار آپ لوگوں کا کچھ ہی لوگ ہیں باقی ہریانے کے پہلوان سب نہیں ہے اگر اگر میں لوچوں گے آپ کے پاس ان کو بنا کر رکھے گا کیا مجبوری ہے میری بتائیے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں ہوئے 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 نمکین کے چٹکارے لیتے ہوئے ٹک ٹکی مار کے ڈیبیٹ شو کو پاوز ریپیٹ کر کر کے دیکھ رہے ہیں جوگندر جی ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنی فیورٹ ڈیبیٹس کو ریپیٹ کر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابھی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے